دوستو امیجن کریں کہ رات کے بارہ بجے آپ کے بیسٹ فرینڈ کی آپ کو کول آتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں ہوسپیٹل میں ہوں اور میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے وہ روتا ہوا آپ سے بات کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں ریکویسٹ آپ سے کرتا ہوں مجھے چالیس ہزار روپے بھیج دیں تاکہ میں اپنی ماں کا علاج کروا سکتا آپ تھوڑا ٹائم سوچتے ہیں اور سوچنے کے بعد ڈیسیجن لیتے ہیں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی میرے ساتھ مزاگ کر رہا ہے یا میرے ساتھ کوئی فراڈ کر رہا ہے سکیم کر رہا ہے سو کنفرم کرنے کے لیے آپ اس کو وائس کال کرتے ہیں جس میں آپ اس کی درد بھری آواز سنتے ہیں پھر آپ تھوڑا سا اس سے آگے جاتے ہیں کہ آپ اس کو ویڈیو کال کرتے ہیں تو ویڈیو میں آپ اس کے چہرے کے آنسو ٹپکتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے بعد آپ بھی گمگین ہو کے چالیس ہزار روپے یا اپنے فرینڈ کو ٹرانسفر کر دیتے ہیں رات کے 12 بجے اور صبح کو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ آپ کے ساتھ سکیم ہو گیا ہے جو کہ AI Artificial Intelligence کی مدد سے کیا گیا ہے دوستو کچھ ڈیز میں کچھ ایسی نیوز انٹرنیشنل لیول کے اوپر نکل کے آئے ہیں کہ بہت ساری ایسی جگہوں کے اوپر بہت ساری ایسی کنٹریز میں AI یعنی کہ Artificial Intelligence کی مدد سے بہت ساری سکیم کیے گئے ہیں پاکستان میں ایسی بہت ساری کیسز نکل کے ہیں US میں ایسی بہت ساری کیسز نکل کے ہیں انڈیا میں ایسی بہت ساری کیسز نکل کے ہیں کہیں پہ اواز بدل کے سکیم کیا جا رہا ہے تو کہیں پہ چہرہ بدل کے سکیم کیا جا رہا ہے اور کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ ہم بہت سمانٹے مارسہ سکیم نہیں ہو سکتا اگر میں آپ کو ان کا نیٹ گراف بتاؤں تو 20 سے 50 سال کی ایج کے انڈر پرسنس جو ہیں جو کہ well educated پرسنس سٹوڈنٹس ہاؤس وائفز بزنس مین تک سبھی اس سکیمز کے شکار ہو چکے ہیں کبھی آئی فونز کے نیم پہ سکیمز ہو رہے ہیں تو کبھی جوبز کے نیم پہ سکیمز ہو رہے ہیں تو کبھی یا براڈ بھیجنے کے نام پہ تو کبھی اپنے فیملی میمبرز کی ہیلپ کرنے کے نام پہ بہت سارے سکیمز ہو رہے ہیں آج بھی جب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اے اے کو یوز کرتے ہوئے آٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد لیتے ہوئے کسی کے ساتھ سکیم ہو رہا ہو اور اسے پیسے نکلوائے جا رہے ہوں دوستو یہ سکیمز کیسے ہوتے ہیں کس طرح ہوتے ہیں کیسے یہ لوگوں کو کور کرتے ہیں اپنی ٹیبل ٹاک میں اور کیسے آپ ان سکیمز سے بچ سکتے ہیں خود کو محفوظ کر سکتے ہیں اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو آج کی یہ ویڈیو لازت تک لازمی واش کیجئے آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو تو چلتے ہیں ٹیکنالوجیز کی دنیا میں سبسکرائب کریں ٹیکنیکل اُستاجی یوٹیوب چینل کو اور بیل آئیکن کا دبائیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ویڈیوز اگر نیٹ گراف کی بات کریں تو پاکستان میں جب اے آئی کچھ اروج کی اوپر گیا یعنی کہ چھے سے ساتھ مہینے اے آئی یعنی کہ آٹیفیشنل انٹیلیجنٹس کو ہو چکے تھے تو پاکستان میں سائبر کرام بہت ہی تیزی سے آگے پڑا اور اگر انڈیا اور پاکستان کو کلیکٹڈ کیا جائے تو دو لاکھ پچاس ہزار سے بھی زیادہ کیسز جو ہیں وہ سائبر کرائم نے ریجسٹر کی ہیں اور فرنڈز اگر ایک سکیم کہیں پہ پکڑا جاتا ہے اس کا گروہ پکڑا جاتا ہے تو اسی ٹائم کسی اور سٹی میں دس اور نئی سکیم ہو جاتے ہیں پاکستان کے اگر بات کریں تو لاہور پشاور کراچی اسلام آباد ملتان میں یہ سکیمز وہ دیکھنے میں آئے ہیں اگر انڈیا کی بات کریں تو کولکتہ اس کے علاوہ دلی مہاراشترا تامل نادو جیسے سٹیز میں بہت زیادہ سکیمز دیکھے گئے ہیں پاکستان اور اڈیا میں اگر اس چیز کو دیکھا جائے کہ سکیمز کس بیس کے اوپر ہو رہے ہیں انویسٹمنٹ لون اور سیلز اینڈ پرچیس یعنی کہ شاپنگ کے ریلیٹڈ سکیمز جو ہیں وہ ہو رہے ہیں اور فرنڈز اگر کولیکٹ کیا جائے کہ آج تک ان لوگوں نے کتنا سکیم کر لی اور اس کا پیسہ کتنا بنتا ہے تو اکارڈنگ ٹو ایف بی آر 35 کروڑ سے بھی زیادہ پیسہ انہوں نے جنیٹ کیا ہے 6 منت کے اندر اندر اور فرنڈز 6 مہینے میں 35 کروڑ کا فراد سکیم جو کہ ہم جیسے عام سے لوگوں کے ساتھ ہو چکا ہے یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے اور فرنڈز آج کے وقت میں اے اے ای ای اتنا پاورفل ہو گیا ہے کہ اگر آپ تھوڑی سی اپنی وائس کی ریکارڈنگ دیتے ہیں اے اے ای کو تو اس کے بعد آپ کو اے ای کو کوئی بھی کمانڈ ٹائپ کر کے دیتے ہیں تو وہ آپ کی ہی وائس میں پوری لائن کو جو ہے وہ سنا دے گا اور آج کے وقت میں جو سنگرز اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی پکچر سے ہی ان کی وائس میں سانگز بنائے جا رہے ہیں اور یہ سارا کام اے ای ای سے جنیٹ کیا جاتا ہے اور دوستو دیکھا جائے تو انڈیا کے جو پردھان منتری ہیں ان کی وائس میں بھی ایک سانگ جو ہے وہ ریلیس ہوا یعنی کہ وائرل ہوا اور بہت ہی زیادہ لوگوں کے سامنے گیا کہ وہ گانا کا آرہے ہیں جس گانے کو آپ اس ویڈیو میں سن سکتے ہیں یہ سبھی آوازیں آپ نے سنی اس چیز کو اچھے طریقے سے بھی یوز کیا جا رہا ہے اور غلط طریقے سے بھی یوز کیا جا رہا ہے دوستو یہ فیمس پرسنیلٹیز جو ہیں ان کی وائس میں بہت سارے گانے بن رہے ہیں وہ سارے میمز بن رہے ہیں دوستو جتنے بھی آپ نے یہ سانگز سنے یہ سارے اے آئی سے جنیٹ کیے گئے ہیں جو کہ یہ لوگوں نے ریالیٹی میں نہیں اس چیز کو گایا اے آئی کے مدد سے اس چیز کو بنایا گیا ہے اور یہ اچھا کام بھی ہو رہا ہے اس چیز سے اور برے کام بھی اس چیز سے ہو رہے ہیں ایک اور فیکٹ کے بارے میں ہم جانتے ہیں جو کہ اے آئی کا بہت زیادہ مقبولیت کے اوپر ہے ایک رانگ نمبر سے آپ کا کال آ رہی ہے آپ کال ریسیو کرتے ہیں اور آپ اپنی تھوڑی سی وائس دیتے ہیں یعنی کہ آپ ہیلو کہتے ہیں بولتے ہیں پوچھتے ہیں کون ہے بعد میں آپ بند کر دیتے ہیں ایک ہفتے تک وہ آپ کو کال کریں گے آپ کے دیفرنٹس وائس کے چھوٹے چھوٹے پارٹس لے لیں گے اس کے بعد وہ سارے پارٹس اے آئی کو دیں گے اے آئی آپ کے دبلیگیٹ وائس سے ریڈی کر دے گا اس کے بعد آپ کے کونٹیکٹس میں سے جو آپ کے ریالیٹیوز ہیں ان کو کال کی جائے گی اور ان سے پیسے مانگے جائیں گے تو اس طرح اے آئی کا یہ سکیم جو ہے وہ بہت ہی مقبولیت کے اوپر ہے دوستو سب سے پہلے کچھ انٹرنیشنل نمبرز ہیں کچھ انڈیا کے نمبرز ہیں یہ آپ سکرین کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ان کو فرسٹلی آپ سیو کریں اور اپنے موبائل میں اس کو ٹوٹلی بلوک کر دیں ان سے بات کرنے کے آپ کو بلکل ضرورت نہیں ہے اس کے علاوہ فرنڈز اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کو باربر کسی کی کال آ رہی ہے اور آپ کو پرشان کر رہا ہے تو آپ ایک اپنا سٹیٹس لگا دیں ٹیلیگرام کے اوپر آپ اپنی پوشٹ ایک ڈال دیں ٹویٹر کے اوپر ورٹس ایپ کے اوپر جو بھی آپ کے سوشل میڈیا کے پیٹ فارمز ہیں کہ اگر کسی نے بھی مجھے کوئی بھی پیسہ دینا ہے یا کوئی بھی میرے ساتھ کوئی کام ہے تو فیزیکل ہی آ کے مجھ سے ملے یا میرے پرشانل نمبر کے اوپر مجھے کال کرے پھر ہی وہ مجھ سے کوئی لیندن کرے یعنی کوئی ٹرانسفر پوسٹنگ منی کے ریلیٹڈ کام کرے اس سے آپ اپنے آپ کو سیو رکھ سکتے ہیں دوستو بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی بہت سارے سکیمز جو ہیں ابھی رہتے ہیں یہاں پہ اگر ہم بات کریں کہ فیس سکیمز کی تو یہاں پہ اگر آپ اپنی وائس کو جو ہیں وہ کورپ کر لیتے ہیں کسی سے بات نہیں کرتے نمبرز بلوک آپ نے کر لیے بہت یہاں پہ اگر کوئی آپ کو ویڈیو کال کرتا ہے تو ایک بار آپ نے ویڈیو کال اوپن کی تو اس کے بعد آپ کی جو ہیں وہ تھوڑی سی ویڈیو کلپ جو ہیں وہ ان کے پاس چلا جائے گا ایسے کرتے 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 ایک ہفتے میں آپ کا ٹوٹل ریکارڈ بھو لیں گے اے آئی کو دیں گے اے آئی آپ کا چہرے کا ایک پرسن ریڈی کر دے گا جس کو وہ ویڈیو کالز کے ذریعے آپ کے ریالیٹیو سے پیسے لے سکتے ہیں اس کے علاوہ دوستو یہ اتنا زیادہ پاورفول ہے کہ آپ کی پکچر سے آپ کی ٹوٹل ویڈیو کریئٹ کر سکتا ہے یہاں بھے فرینڈز ہم نے دو تین بار اس چیز کو ٹرائی کیا اور ہم نے گوگل کی اوپر بات کی ہم نے ورٹس ایپ کی اوپر بات کی اور اس چیز کو چیک آٹ کیا اب بہت ہی زیادہ انٹیلیجنٹ پرسن ہوگا اس کو یہ چیز کا فائنڈ آٹ ہوگا اگر تھوڑا سان دیدہ کر لیا ہے جائے تو بہت اچھے طریقے سے بات ہو سکتی ہے اور سامنے والا پرسن جتما مرضی انٹیلیجنٹ ہو وہ کبھی بھی پتا نہیں لگا سکتا ہے کہ یہ ایک فیک اے آئی کال ہے یہاں پر فرینڈز جن سے بچنے کا سیمپل یہی طریقہ ہے کہ آپ اگر کوئی ایسا نمبر آ رہا ہے جو آپ کی پہچان میں نہیں ہے تو آپ ان کو بول سکتے ہیں کہ یار مجھے سنپل نارمل سنگ کی اوپر کال کر اگر وہ پھر بھی نہیں کرتا تو جسٹ آپ نے انکام کرنا ہے وہ ہے بلوک آپ اس کو بلوک کر دینا ہے تاکہ آپ خود کو سیو رکھ پانے اس کے لئے دوستو ایک اور بھی آپ کو ٹیپ میں بتا دوں کہ اگر آپ کو کوئی ایسی کال آتی جس کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں اور آپ کو وہ کال آپ کو کمر ایسولیشن میں مل رہی اس کا جو بورڈرز ہے وہ بھی تھوڑا سا ٹیڑا میرا ہے اس کے اوپر کوئی وارٹر مارک ہو سکتا ہے اس لبا اندھیرے میں شوٹ ہو سکتا ہے اس میں کچھ ڈسٹربنس ہوں گی ایک اوریجنل کال کی نسبت اس چیز سے بھی آپ اس چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں کہ وہ ایک اوریجنل کال ہے یا ایک فیک کال ہے اگر آپ کو تھوڑی سی بھی ایسی کوئی مومنٹ نظر آئے کوئی ریزولیشن کا مسئلہ ہے یا وارٹر مارک کا مسئلہ ہے کوئی الگ جگہ پہ بیٹھ کے وہ شوٹ کر رہے ہیں جہاں پہ اندھیرہ کم ہے جہاں پہ فریم جو ہیں وہ ایزٹیز نہیں ہیں تو آپ اس کال کو اگنور کریں اور اس کو فوراں بند کر دیں اور نمبر کو بھی بلوک کر دیں دوستور ریسینٹلی انڈیا میں ایک ایسی کمپنی تھی جو یہی ہے کہ سکیمز کر رہی تھے ڈیفرنٹ پرسنز کے ساتھ اور ان کے پاس جو نیٹ ورث نکلی وہ تھی 20 ملین یو ایس ڈالرز یہاں ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں کہ جس طرح لوگ شدت کے ساتھ کام کر رہے تھے ہر پرسن کے پاس ایک ڈیفرنٹ کلائنٹ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ اس نے بات کرنی ہوتی ہے 24 اوٹس کا ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے ایک پرسن کے ساتھ اس کے بعد نیچ پرسن پر وہ ان کے لیسٹ میں آ جاتا ہے تو دلی کی جو پولیس سی اس نے یہ کام کر دکھایا تھا اس نے اس گروہ کو پکڑا اس کی جو نیٹ ورث تھی ٹوٹل ان کی انکم تھی جو کہ فراڈ کی انکم تھی وہ سامنے لکھے آئے تھے جو کہ 20 ملین یو ایس ڈالرز اگر ان کو انڈیا یا پاکستان کی کرنسی میں کریں تو تقریباً 160 کروڑ روپے بنتے ہیں اور فرنڈز مائیکرو سوفٹ نے اپنی ٹکنالوجی کے ساتھ اس چیز کو ڈیٹیکٹ کر لیا تھا کہ بہت سارے ایسی موبائلز ہیں اور وہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ سکیمز کر رہے ہیں اس لئے آپ نے دیکھا ہوگا اگر میسیج ہم سینڈ کر رہے ہیں تو اس میں بھی سپین کا اپشن آگیا ہے جو کہ سب سے پہلے ریکمینڈ ہی مائیکرو سوفٹ نے کیا تھا جو ان کی موبائل تھے نوکیا لومی ہے اب دیکھا جائے تو پاکستان میں بہت زیادہ دیانتدار لوگ بھی ہیں اور بہت سارے برے بھی ہیں لیکن اگر 10 پرسنز ہو تو ان میں سے ساتھ پندرے کی اوپر ایکسپیرمنٹ کیا ہو آگر 10 پرسنز کو ہم لیتے ہو 10 پرسنز کی اوپر ایکسپیرمنٹ کرتے ہیں اے اے کا کوئی اٹیک کرتے ہیں تو 10 میں سے 7 پرسنز جو ہیں اس اٹیک میں آ جائیں گے تو ایموشنل میں وہ پیسے سینڈ کر دیں گے سیکنڈ پارٹی کا فرنڈ اگر ٹاپ سکیم کی بات کریں تو آئی فون 15 پرو میس جب لانچ ہوا تو اس کی اتنی زیادہ ڈیمانڈ تھی کہ ڈیفرنٹ ویب سیٹس کے اوپر اس کی جو تھی وہ سیلز ہو رہی تھی تو بہت ساری ایسی ڈیفرنٹ ویب سیٹس تھی جو کہ بیکنٹ سے کنٹرول کیا جاری تھی اور جب بھی آپ نے اپنا جا کے ایٹی ایم کارڈ کا ڈیٹا وہاں پہ ایڈ کیا اس کے بعد آپ جو ہیں وہ ٹوٹلی ہیکٹ ہو گئے ہیں اور وہ آپ کا ریکارڈ جو ہیں ان کے پاس سیو ہو جائے گا وہ کبھی بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کا بینک ٹوٹلی خالی کر سکتے ہیں اس لیے ہمیں سٹرانگلی ریکمنٹ کرتا ہوتا ہوں کہ کسی بھی لوکل ویب سیٹ کی اوپر جا کے آپ نے اپنی جتنی بھی پریویسیز ہیں اس کے لیٹر کوئی بھی انفرومیشن جو یہ پوٹ آؤٹ نہیں کہنے اور اگر آپ پوپٹ بن جاتے ہیں اور یہ کام کر دیتے ہیں تو بعد میں وہ پرسن جو ہے وہ پارٹی کیا رہا ہوگا اور آپ بیٹھ کے رو رہے ہوں اب یہاں پر فرینڈز ویب سیٹ کو چیک آؤٹ کرنے کا سب سے اچھا طریقہ ہے کہ کون سی ویب سیٹ جو ہے وہ ویریفائیڈ نہیں ہے تو آپ اوپر چیک کر سکتے ہیں یو آر آل میں لکھا ہوگا ہے اگر تو 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 یہاں پر میں کچھ پکچرز آپ کے سامنے شیئر کر رہا ہوں جس کے اوپر آپ اپنی پیمنٹ without any thoughts آپ سینڈ کر سکتے ہیں اور آپ کو کوئی کسی قسم کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر آپ کو لوکل ویب سیٹ کے اوپر جا کے اپنی انفرمیشن دیتے ہیں تو آپ کو بہت سارے ایشیوز ہو سکتے ہیں دوستو آج کی ویڈیو بس اتنا ہی اور میں آپ کو یہی سٹرانگلی رکمنٹ کروں گا کہ کسی بھی کال کو نہ رسیب کریں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں کسی بھی ویڈیو کال کو رسیب نہ کریں جس کو آپ جانتے نہیں ہیں اگر پھر بھی کسی سے بات کرنی پڑ جاتی تو اس سے فیزیکلی ملیں اس کے بعد اس کو پیمنٹ دیں اس کے لابے کوئی ویب سائٹ ہے تو اس کے اوپر جا کے آپ ٹوٹل ویریکیشن کریں اس کے لابے ویڈیو میں میں نے جتنی باتیں کی ہیں ان کو یاد رکھئے گا تاکہ فیوچر میں آپ کے ساتھ کوئی انہو نہیں نہ ہو جائے اپنا اور اس چینل کا بھی خیار رکھیں چینل کی اوپر نہیں ہوں تو چینل کو لازمین سبسکرپ کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر نہ مت بھولیے گا کیونکہ جب بھی میں کوئی نیو ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ تک اس کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے پہنچیں اپنا خیار رکھئے گا دعاو میں یاد رکھئے گا اس ویڈیو کو لازمی آپ نے شیئر کرنا ہے اپنے برٹ سیپ اور فیس بک فرینڈز کے ساتھ thank you for watching take care اللہ حافظ